ویلکم 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 ووچرز میں ہول ماس جکبر آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ سٹاپ ایران آگے کوششن مارک لگا ہوا ہے یہ ایکانومس میکزین کا کور ہے جی سال دوہزار سات کا جی ہاں سال دوہزار سات میں یہ کور آیا تھا کہ اگلا سٹاپ جو ہے وہ ایران ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت امریکہ کا صدر جورج ڈبلیو بوش تھا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی بھی تھی افغانستان کے اندر اور آپ کو پتہ یہ کہ اس کے بعد وہ جنگ کہاں کہاں تک گئی سیریا کو اس جنگ نے نہیں چھوڑا عراق کو اس جنگ نے نہیں چھوڑا بچا تھا تو صرف ایران بچا تھا اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے جب سے یہ شروع ہوئی ہے جنگ ہماس اور اسرائیل کی اس وقت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ نے ایران کی طرف جانا ہی جانا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ سال دوہزار سات میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگلا سٹاپ ایران ہے لیکن دوہزار سات میں انہوں نے اٹیک نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار سات میں ان کی پلاننگ تھی کہ انہوں نے ایران کی اوپر چڑھائی کرنی ہے لیکن کسی وجہ سے میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سکرپٹ رائٹر ہے وہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ان کے پلانس جو ہیں وہ پوسپونڈ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر سال دوہزار سات میں یہ کور آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے دوہزار سات میں ہوگا ویسا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے پھر دوہزار نو کا یہ کور آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو کنٹین ایران یعنی کہ ایران کے اوپر کابو کیسے پایا جائے اور یہاں پر آپ کو آور گلاس نظر آ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے اور یہاں پر جب ٹائم آور ہوگا ایران کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا بنا رکھا ہے کہ ساری کی ساری سینڈ جیسے ہی نیچے آتی ہے تو یہاں پر ایٹم بوم والی ایکسپلوجن جو ہے وہ ہمیں دکھائی جاری جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ائر سٹرائک سے سٹارٹ لینا ہے یعنی کہ امریکہ نے اگر اس کے اوپر حملہ کرنا ہے اسرائیل نے اگر اس کے اوپر حملہ کرنا ہے تو وہ ائر سٹرائک سے کریں گے پھر ایکانومیسٹ میکزین کا سال دوزار بارہ کا یہ کور آیا تھا جس میں انہوں نے لکھ رکھا تھا اور یہاں پر دو جو بم گر رہے ہیں ایران کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک امریکہ کا بوم ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسرائیل کا یہاں پر ستارہ بنا ہوئے جس کا مطلب یہ اسرائیل اور اسرائیل مل کے اس کے اوپر کیا کریں گے اٹیک کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کا جو آئی ہے وہ کیا بنا ہوئے ایک نیوکلئر ویپن بنا ہوئے اور نیچے جڑے ہیں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر کافی زیادہ نیوکلئر جو ویپنز ہیں وہ ایران کے پاس موجود ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر یہ ایران کے اوپر اٹیک کر بھی دیتے ہیں سال دو زربارہ میں یہ سوچ رہے تھے تو بھی نیوکلئر تھریٹ جو ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا دنیا کو تھریٹ رہے گی کہ اگر امریکہ اور اسرائیل مل کے اس کے اوپر ائر سٹرائکز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو این ممکن ہے کہ ایران بھی نیوکلئر بوم جو ہے وہ چلا دے گا اب پھر وہ کہاں کہاں جا کر گرے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ امریکہ ہی جا کر گرے آس پاس بھی گر سکتا ہے اور آپ کو پتہ یہ ابھی ریسنٹلی جو ایران اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہوئی اور اس کے بعد شکر ہے خداکہ کہ وہ ختم ہو گئی ہے لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بھئی بٹن دوبانا ہے اس کے بعد ان کو نہیں پتا کہ یہ کہاں پر جا کر گرے گا اب آپ بس نوٹ کرتے جائیں امریکہ کی جو شپس ہیں جن کے اوپر کیریئرز ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر ایسے جہاز ہوتے ہیں جو کہ بم وغیرہ کرا سکتے ہیں ائر سٹرائکس کر سکتے ہیں ان کو کیریئرز کا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سٹرائکس کیا ہے جی ایران بیکٹ ملیشیز یہاں پر بھی کہاں پر کیا ہے انہوں نے اراک کے اندر حملہ کیا ہے کن کے اوپر حملہ کیا ہے ایران بیکٹ یہاں پر ایران کا نام اب آپ کو بار بار سننے کو ملے گا پھر 7 اکتوبر کو آپ کو یاد ہوگا حماس نے جو حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر اس وقت بھی یہ نیوز گردش کر رہی تھی حماس فائٹرز ٹرینڈ ان ایران بی فور اکتوبر سیون اٹیکس یعنی کہ ان اٹیکس کے لیے تیاری جو کروائی تھی وہ ایران نے کروائی تھی ایسا نیوز میں ہمیں بتایا گیا پھر آگے چلیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھی ریسنٹلی ایراک کے اندر یو ایس جو بیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا کس نے ایرانیان لینکٹ ملیشیس آپ نوٹ کرتے جائیں بس یہاں پر بار بار آپ کو کیا سننے کو ملے گا ایران 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 اور یہ میں آپ کو اس وقت بتاتا آ رہا ہوں جس وقت نیوز میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایران کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنا ہے پھر آپ مصر سے آنے والی نیوز میں پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ دمشق کے اندر سیریا کے اندر اٹیک کیا ہے اسرائیلی آرمی نے کس کے اوپر ایرانی ملیٹری کے کمانڈرز جو تھے جو ان کا گروپ ہے ایلیٹ گروپ ہے ان کے جو ٹاپ کے کمانڈرز تھے ان کو کہاں پر مار دیا گیا ہے سیریا کے اندر تو آپ نوٹ کریں ہر چیز کے اندر آپ کو ایران جو ہے وہ سننے کو ملے گا پھر آگے چلیں تو یہاں پر آپ اس نیوز میں پڑھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ وارن کر رہا ہے ایران کو کہ وہ ہوتیز کو ویپنز دینا بند کر دے تو آپ کے سامنے ہیں ایران تو سٹوپ گیونگ دا ہوتیز ویپنز اب تو ان نیوز کو دیکھ کے کوئی بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی ہاں جی نیکسٹ سٹوپ ان کا ایران ہے ابھی تھوڑی سی نظر اگر ہم لائیو میپ کے اوپر دیکھیں اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے جی اسرائیل کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لبنان بارڈر کے اوپر ابھی بھی جنگ چل رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں گزہ کے اندر ابھی بھی جنگ چل رہی ہے اور میں گزہ کے اندر آپ کو ایریا دکھانا چاہتا ہوں جو اسرائیلی آرمی نے وہاں پر قبضہ کر لیا گزہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ایریا جو ہے وہ کور ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے شروع کیا تھا اس کے اوپر اپ ڈیٹس دینا تو تب صرف اتنا سا ایریا کچھ ایریا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایریا جو ہے وہ کور کر لیا گیا ہے اسرائیلی آرمی کی طرف سے اور باقی جتنا ایریا رہ گیا ہے اس کے بارے میں نیتھن یاہو نے کہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے گزہ کے اندر جہاں پر ہماری آرمی نہیں جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے گزہ کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنا ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ دیتا چلا جاؤں چائنا کے اندر سات مگنیٹیوڈ کا زلزلہ جو ہے وہ آیا ہے اور بہت ہی شدید قسم کا زلزلہ آیا ہے اگر آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہو تو وہاں پر کافی نقصان بھی ہوا ہے لیکن آپ نوٹ کریں کہ خدا اس دنیا کو اس وقت شیک کر رہا ہے خدا جگانا چاہ رہا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سوئے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی پروفیسی ہمارے سامنے یہاں پر پوری ہوتی ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے آپ جنگے اور جنگوں کی افوائیں سنیں گے ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک افواہ کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں نورتھ کوریا جو ہے اس نے کافی میزلز فائر کیے ہیں اور یہاں پر آپ سمبلزم میں بھی دیکھ سکتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ آپ کو ٹائلز نظر آ رہی ہوں گی فری میسنری والی یہ نورتھ کوریا کے یہاں پر آپ کو میزلز دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ انہوں نے فائر کیے ہیں جو کہ ساؤتھ کوریا کی ائر سپیس کے اوپر سے گزر کے جا کے یہ یلو سمندر جو ہے جس کو یلو سی کہا جاتا ہے اس کے اندر جا کر گرے ہیں اب نورتھ کوریا یہ الادہ سے یہاں پر ایک جنگ شروع کرنا چاہ رہا ہے بسیکلی وہ اپنی پاور شو کر رہا ہے یہاں پر کیوں کیونکہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ یو ایس کا الائے ہے اور ساتھ ہی جپان جو ہے وہ بھی یو ایس کا الائے ہے تو نورتھ کوریا کو اپنا ڈر ہے کہ جیسے امریکہ قبضہ کرتا جا رہا ہے باقی ملکوں کے اوپر وہ کہیں ہمارے ملک کے اوپر بھی قبضہ نہ کر لے جیسے ساؤتھ کوریا ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے تو اس طرح سے آپ جنگیں ہوتی ہوئی دیکھیں گے اور جنگوں کی افوائیں سنیں گے یہ بالکل اس ٹائم پہ ہو رہا ہوگا جب یسو مسیح واپس آنے والے ہوں گے یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ جنگیں اور جنگوں کی افوائیں سنیں گے اب آپ کو یہ افوائیں سننے کو ملیں گی کہ ورلڈ وار 3 ہو جائے گی اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ورلڈ وار 3 اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ لوگ جی ایٹم بم چل جائیں گے اور اس کے بعد سب کچھ تباہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے بارے میں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یعنی کہ اگر آپ یہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جنگیں اور جنگوں کی افوائیں کیونکہ جگہ جنگیں ہوں گی لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کٹھے ہی جنگ ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پہ جو افوائیں آپ سن رہے ہیں جیسے کہ تیسری عالمی جنگ ہو جائے گی ایٹمی جنگ ہو گی تو ایسا کچھ نہیں ہونے لگا کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے see that ye not be troubled for all these things must come to pass but the end is not yet ابھی تک خاتمہ نہیں ہونا ہے جب یہ سب کچھ ہو تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ خاتمہ ابھی نہیں ہونا ہے کیونکہ جس طرح کی افوائیں پھلائی جاری ہیں کہ ورلڈ وار 3 ہو جائے گی اور کوئی بھی نہیں بچے گا تو اس طرح کی کوئی جنگ نہیں ہونے والی یہ صرف افوائیں ہے اور میں آپ کو نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے گھبرا جائیں کیونکہ خدا کا کلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے نہیں گھبرانا ہے اس کی ایک main reason یہ ہے کہ God is in control اور دوسری بڑی reason یہ ہے کہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا گو کہ ہم جنگ کے درمیان بھی کیوں نہ ہو ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی تو جنگا اس کے اوپر ایمان ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ان کا روٹی پانی کپڑا سب کچھ پورا ہوگا لیکن ہاں ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں تیاری ضرور کرنی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا دلہا ہمیں لینے کے لیے بہت جلد آنے والا ہے یسو مسیح دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں جو کلیسیہ ہے یہ سمبولیکلی ہمیں بتایا گیا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کی یسو مسیح کی کوئی شادی ہو نہیں ہے اور کلیسیہ کوئی بڑی سی لڑکی بن جائے گی اور شادی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے یہاں پر شادی کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو دلہا ہے اور جو دلہن ہے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دونوں ایک ہوں گے خیر آج کی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر آپ حالات کو دیکھیں اور اس سے جو کچھ آگے ریزلٹ میں ہوگا اس سے دنیا کو ہوگی تکلیف لیکن اس کے باوجود جو مسیحی ہیں جو خدا پر ایمان رکھے ہوئے ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا ان کی ہر ایک چیز کو پورا کرے گا ان کو مہیا کرے گا بس اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں کیونکہ ہماری مخلصی ہماری نجات نزدیک آگئی ہے